تو اب تک آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ کیسے گلی بلی اور چون ایک لوٹری جیت گئے تھے جس میں گلی بلی اور چون کو لاؤس سینٹوس جانے کا ٹکٹ ملا تھا اور ساتھ ہی ساتھ نے وہاں پر رہنے کے لیے ایک گھر بھی پری ملا تھا تو بنا کسی دیری کے گلی بلی اور چون نے لاؤس سینٹوس جانے کی تیاری کر لی اور اگلے ہی دن یہ تینوں پلائٹ پکڑ کر لاؤس سینٹوس کے لیے روانہ ہو گئے لاؤس سینٹوس میں پہنچتے ہی گلی بلی اور چون ٹیکسی پکڑ کر اپنے نئے گھر پر آ جاتے ہیں اور کل صبح لاؤس سینٹوس کی سیر کرنے کے لیے گلی بلی اور چون سو جاتے ہیں اور اب آنگے رات بھر سونے کے بعد بھی صبح ہونے پر گلی بلی اور چون نہیں اٹھ رہی ہیں لگتا ہے کل کے سفر میں یہ تینوں کافی تھک گئی تھے اسی لیے یہ ابھی تک سو رہی ہیں اور یہ کیا گلی بلی اور چون کے گھر کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے شاید یہ لاؤس سینٹوس گھومنے کی کشی میں دروازہ بند کرنا ہی بھول گئے ارے یہ کیا گلی بلی اور چون کے گھر میں تو کوئی گھس رہا ہے ارے یہ تو ایک زومبی ہے اور یہ وہی زومبی ہے جسے چون نے کل سڑک پر چاہتے ہوئے دیکھا تھا اور بلی نے یہ کہہ دیا تھا کہ کوئی کوشٹیوم پہن کر جا رہا ہے لیکن یہ تو کسی بھی طریقے سے کوشٹیوم نہیں لگ رہا ہے اور یہ تو بلکل اصلی زومبی ہے ارے یہ کیا زومبی تو گلی بلی اور چون کے پاس تک پہنچ گیا ہے اور گلی بلی اور چون کو سوتا ہوا دیکھ کر یہ زومبی ان کے اوپر چڑھ کر بیٹھ جاتا ہے تب ہی بلی اٹھ جاتا ہے اور گلی کے اوپر زومبی کو بیٹھا دیکھ کر گلی ترنت زومبی کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور زومبی کی ستائی چالو کر دیتا ہے کتنا شور سن کر گلی اور چون بھی اٹھ جاتے ہیں اور بلی کو زومبی کو مارتا ہوا دیکھ کر گلی اور چون بھی بلی کی مدد کرانے لگتے ہیں زومبی کی اچھے سے مرمت کرنے کے بعد شون بلی سے کہتا ہے بلی یہ تو وہی زومبی ہے جسے میں نے کل دیکھا تھا بلی کہتا ہے ہاں شون مجھے تو ایسا لگا تھا کہ کوئی زومبی کا کسٹیوم پہنے ہوگا لیکن یہ تو بلکل اصلی زومبی نکلا بلی کہتا ہے بلی پیچھے دیکھو زومبی آ گیا ہے بلی صحیح ٹائم پر بلی کو بچا لیتا ہے ورنہ اگر یہ زومبی بلی کے کٹ لیتا تو بلی بھی ایک زومبی من جاتا تب ہی شون کہتا ہے کہ ہمیں ایک بار باہر دیکھ لینا چاہیے کہ آکر یہ زومبی سہا کہاں سے رہے ہیں بلی اور بلی کو شون کی بات ٹھیک لگتی ہے اور یہ تینوں باہر دیکھنے کے لیے چھت پر جانے لگتے ہیں اور پھر جیسے ہی گلی بلی اور شون باہر دیکھتی ہیں تو باہر کا نظارہ دیکھ کر ان کی ہوش اڑ داتی ہیں کیونکہ باہر تو زومبیز کی فوج گھڑی ہوئی ہے پتہ نہیں ایک ہی دن میں اتنے سارے زومبیز کہاں سے آ گئے ہیں اتنے سارے زومبیز کو دیکھ کر گلی بلی اور شون کی حالت تھراب ہو جاتی ہے اور تب ہی گلی بلی سے کہتا ہے گلی یہ تو بہت سارے زومبیز ہیں اگر یہ سارے زومبیز ہمارے گھر کے اندر آ گئے تو ہمارا بچنا تو ناممکن ہے گلی کہتا ہے گلی جلدی کرو ہمیں گھر کے سارے دروازے اور کھڑکیوں کو بند کرنا ہوگا کیونکہ یہ سارے زومبیز گلتی سے بھی گھر کے اندر نہیں آنے چاہیے گلی بلی اور شون گھر کے اندر آنے کے سارے راستے بند کرنے لگتے ہیں اور گلی سب سے پہلے مین گیٹ کو بند کرتا ہے کیونکہ یہیں سے دو زومبیز ابھی اندر آ گئے تھے مین گیٹ کو بند کرتے ہی گلی جلدی سے گلی کے پاس آتا ہے اور بتاتا ہے گلی ہمیں گھر کے پیچھے والے دروازے کو بھی بند کرنا ہوگا کیونکہ زومبیز وہاں سے بھی اندر آ سکتے ہیں تب ہی گلی بتاتا ہے گلی وہاں پر شون گیا ہوا ہے اب تک شون نے اس دروازے کو بند کر دیا ہوگا گلی کہتا ہے گلی آ جاؤ ہم شون کے پاس چلتے ہیں گلی اور گلی شون کی مدد کرنے کے لیے شون کے پاس جانے لگتے ہیں ارے یہ کیا شون نے تو اس دروازے کو بند ہی نہیں کیا بلکہ اس کی جگہ پر لکڑی کے بلوکس لگا دیئے ہیں گلی اور گلی جیسے ہی یہ سب دیکھتے ہیں تو شون سے کہنے لگتے ہیں کہ شون آکر تم نے اس دروازے کو بند کیوں نہیں کیا اور اس کی جگہ پر یہ لکڑی کے بلوکس کیوں لگا دیئے ہیں شون بتاتا ہے گلی میں نے اس دروازے کو بند کرنے کی بہت کوشش کری تھی لیکن یہ تو ہل بھی نہیں رہا ہے لگتا ہے یہ دروازہ جہاں ہو چکا ہے اتنے میں ہی گلی اور گلی شون سے کہتے ہیں شون جلدی سے وہاں سے ہٹ جاؤ پیچھے سے زومبیز آ رہی ہیں گلی اور گلی کی بات سنتے ہی شون جلدی سے ہٹ جاتا ہے اور ادھر زومبیز بھی یہی سے اندر آنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں تب ہی گلی شون سے پوچھتا ہے شون تم نے ان لکڑی کے بلوکس کو اچھے سے تو لگا دیا تھا نا کہیں یہ بلوکس زومبیز کی حملے سے ٹوٹ تو نہیں جائیں گے تب ہی شون بولا گلی اگر یہ زومبیز ایسے ہی لگے رہیں گے تو ان بلوکس کو ٹوٹنے میں زیادہ دیڑ نہیں لگے گی شون نے اتنا کہا آئی تا کہ تب ہی یہ بلوکس ٹوٹ جاتے ہیں اور زومبیز گھر کے اندر آنے لگتے ہیں زومبیز کو آتا دیکھ کر گلی بلی اور شون گھر کے مین گیٹ کی طرف جانے لگتے ہیں کیونکہ اب انہیں مین گیٹ سے گھر کے باہر بھاگنا ہوگا کیونکہ اب زومبیز گھر کے اندر آ چکے ہیں اور اب گلی بلی اور شون کا گھر میں رکنا بلکل بھی خطرے سے کھالی نہیں ہے گلی بلی اور شون جیسے ہی گھر کے باہر آتے ہیں تو ان کا سامنا ایک اور زومبیز کے جھنڈ سے ہوتا ہے جس سے بچتے ہوئے یہ تینوں سڑک پر آنگے دوڑنے لگتے ہیں اور زومبیز بھی ان کے پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں دوڑے آنگے دوڑتے ہی گلی بلی اور شون کو ایک گاڑی دکھائی دیتی ہے اور گاڑی کو دیکھتے ہی یہ تینوں اس کے پاس جانے لگتے ہیں جیسے ہی گلی بلی اور شون اس گاڑی کے پاس آتے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ گاڑی کے اندر تو کوئی ہے ہی نہیں لگتا ہے اس گاڑی کا ڈرائیور ایک زومبی بن چکا ہے تو اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گلی بلی اور شون اس گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں اور زومبیز سے بچ کر یہاں سے بھاگنے لگتے ہیں ابھی گلی بلی اور شون تھوڑے آنگے ہی پہنچے تھے کی طبیعہ دیکھتے ہیں کہ آنگے لاز سینٹوس کی پولیس پوری تیاری کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے شاید اتنی ساری تیاری زومبیز کے سواگت کے لیے کری گئی ہے گلی بلی اور شون اپنی گاڑی کو پاس ملا کر روک دیتی ہیں اور گاڑی میں سے اتر جاتی ہیں تب ہی گلی ایک پولیس آفیسر کے پاس جاتا ہے اور اس سے زومبیز کے بارے میں پوچھنے لگتا ہے کہ آکر ایک ہی دن میں اتنے سارے زومبیز کہاں سے آگئے لیکن پولیس آفیسر بھی یہ بات نہیں جانتا ہے اور یہ گلی سے کہتا ہے کہ فلحال ان زومبیز کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ آکر یہ زومبیز ہاں کہاں سے رہی ہیں اور ابھی تک یہ زومبیز کے وال اسی ایریا میں ہیں اور ہمیں ان زومبیز کو اسی ایریا میں رکھنا ہوگا کیونکہ اگر یہ زومبیز پورے لاز سینٹوس میں فیل گئی تو انہیں روک پانا بہت مشکل ہو جائے گا پولیس آفیسر کی یہ بات سن کر گلی کو سب سمجھ آ جاتا ہے اور پھر گلی بلی اور شون کے پاس آ جاتا ہے ادھر شون بلی سے کہتا ہے کہ بلی یہ زومبیز پورے لاز سینٹوس میں فیل چکے ہیں اب ہمیں لاز سینٹوس چھوڑ کر واپس چلنا ہوگا تب ہی گلی کہتا ہے کہ شون یہ زومبیز پورے لاز سینٹوس میں نہیں فیلے ہیں بلکہ یہ زومبیز ابھی کیول اسی ایریا میں ہی موجود ہیں اور پولیس نے اس پورے ایریا کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اب یہ زومبیز اس ایریا سے باہر نہیں جا سکتی ہیں بلی بلی اور شون کی یہ سب باتیں ہو ہی رہی تھی کہ تب ہی ایک پولیس آفیسر بائک پر بڑی تیجی سے آتا ہے اور رکھ کر سارے پولیس آفیسر سے کچھ کہتا ہے اور پھر سیدھا ہی چلا جاتا ہے اور اب بلی بلی اور شون کو کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا ہے کہ آکے روز پولیس آفیسر نے ایسا کیا کہہ دیا جسے سن کر سارے پولیس آفیسر یہاں سے جا رہے ہیں بلی جلدی سے ایک پولیس آفیسر کے پاس آ کر پوچھتا ہے کہ آکر سارے پولیس آفیسر جا کہا رہے ہیں تو یہ پولیس آفیسر بلی سے کہتا ہے کہ اگر اپنی جان پیاری ہے تو جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے نکل جاؤ اور بس اتنا کہتے ہی یہ پولیس آفیسر بھی چلا جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں اور اب بس بلی بلی اور شون ہی یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ انہیں یہ نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ آکر ایسی کون سی مصیبت آنے والی ہے جس سے ڈر کر سارے لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں ارے یہ کیا آنگے سے تو اتنے سارے زومبیز آ رہے ہیں جن کو روک پانا بہت مشکل ہے شاید سارے پولیس آفیسر اسی لیے یہاں سے چلے گئے ہیں کیونکہ اتنے سارے زومبیز کو مار پانا ان کے بس کی بات نہیں ہے تو دوستوں کیا ہوگا گلی بلی اور شون کا کیا گلی بلی اور شون ان زومبیز سے بچ پائیں گے یا پھر یہ بھی زومبی بن جائیں گے یہ سب ہم دیکھیں گے اگلی ویڈیو میں تو اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لینا اور بیل ایکن کو بھی دبا دینا تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی نوٹفیکیشن مل جائے